ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی اس سال سات لاکھ تئیس ہزار افتار ٹیکس نیٹ میں آئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا نون فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے دیکھا جائے گا فائلرز نے کیا ظاہر کیا اور اصل اساسے کیا ہیں وزیر خزانہ نے کہا چھے وزارتوں اور ڈیر لاکھ خالی آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیاپٹل آتھارٹی کی وزارت ختم اور دو کو ضم کیا جا رہا ہے مزید پانچ وزارتوں کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے اتا تارر کا کہنا ہے ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ترختی اور استحکام کی آتاسی ہے پنجگور میں قتل سات مزدوروں کی میتیں ائر ایمبلنس کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئیں نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی بلوچستان میں قتل تمام مزدوروں کا تعلق شجابات سے تھا مزدوروں کو دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر نشانہ بنایا شناخت، ساجد، شفیق، فیاز، افتخار، خالد، سلمان، اللہ وسایہ اور رمضان کے نام سے ہوئی جیپیٹی کمیشنر نے بلوچستان کے ذرا موسیٰ خیل سے مزدوروں کے اغوا کی تردید کرتے ہوئے کہا صرف مشینری جلائی گئی تعمیراتی کمپنی کے مزدوروں نے قریبی علاقے میں پناہ لے رکھی تھی جو واپس کیم پہنچ چکے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا جزد خاکی مل گیا خبر حسان ادارے رویٹرز کے مطابق میڈیکل اور طبی زرائع نے تصدیق کی ہے لیرود کے بنکر سے حسن نصراللہ کا جزد خاکی ملا ہے غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے حملے میں حزباللہ کی مرکزی کاؤنسل کے رکن اور سینئر رہنوان ابیل کا اغ بھی شہید ہوئے جماعت اسلامی کے جانب سے حسن نصراللہ کی راولپنڈی بہاولنگر سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادھا کراچی میں تیرہ مقامات پر بھی غائبانہ نماز جنازہ کی ادھائے گی موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا منڈیٹ نہیں رکھتی جالی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا نائنصافی ہوگی مصودہ دیکھ کر مسترد کیا کیونکہ قابل قبول نہیں تھا مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس کہا حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہی ہے عدلیہ میں اصلاحات لاکر آئینی عدالت کی طرف جائیں افراد کے بجائے عدلیہ سے متعلق اصلاحات لائی جائیں جتنی بھی دھاندلی کر کے منڈیٹ چرالو ہم میدان میں ہی رہیں گے پارلیمنٹ کے خودمختاری پر کوئی سمجھاتا نہیں ہونا چاہیے ایسی ترمیم لائیں جو عوامی ریلیف کا باعث بنے جمہوریت مضبوط ہو سابق فاتح کے عزلہ ان زمان کے بعد زیادہ مشکلات سے گزر رہے ہیں اگر امریکہ کے دباؤ پر فاتح کا ان زمان کیا گیا تو ہم آزاد ملک کیسے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بات اب صرف فلسطین تک محدود نہیں رہی آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے ختم کرنا ہوگی حق احتجاج نہیں روکنا چاہیے عوام پاکستان پانٹی کی سربراہ شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں بدنصیبی ہے چھ سال بعد فاتح پر اس طرح فورم پر بات ہو رہی ہے فاتح ان زمان پر ایک کے کر کے سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئیں فاتح کو پیسے دینے پر کوئی سیاسی جماعت راضی نہیں کی ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے پشاور میں بیٹھ کر سوات کے مسائل حل نہیں ہوں گے راوپندی میں احتجاج پر پی ٹی آئے رہنماؤں کے خلاف چار مقدمہ درج کر لیے گئے مری روڈ لیاقت باق پر احتجاج اور جراو گھیراو پر اٹھاون پی ٹی آئے رہنماؤں سمیت ڈیڑھ سو سزائید کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج تھانہ وارس خان تھانہ آرے بازار تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ سٹی پولس نے احتجاج اور جراو گھیراو پر مقدمہ درج کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کہتے ہیں انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں اس کے سوا کوئی حل نہیں ہم پر گولیاں برسائی گئیں شیل پر شیل فائل کیے گئے ہین گرینیٹ پھینکے گئے بس اب بہت ہو گیا اب جو تم کروگے وہ ہم کریں گے پنجاب میں بدماشی گنڈا گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں پنجاب لا وارس نہیں ہے ماریم نواز کو رٹ برقرار رکھنی آتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بفاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کیپی چاہتے ہیں پنجابی اور پختون اپس میں لڑیں جو پنجاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لے گا ان سے سختی سے نمتیں گے کیپی کی عوام کو علی امین گنڈاپور کا گریبان پکڑنا چاہیے کیپی ہاؤس دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کرین کنڈی کہتے ہیں بی جی خان سے کوہارٹ تک اکثریتی علاقہ نوگو ایریا بن چکا ہے آپ اتنے نالائق اور نا اہل ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں صوبے میں کیا ہو رہا ہے آپ جل سے جلوس سے پارغ ہوں گے تو صوبے سے مطالق پتہ چلے گا ججز کسی بھی انہیں عدالت کا حصہ نہ بنے تین سو سزائد وکلہ نے سپرین کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ دیا وکلہ نے خط میں کہا نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے مجبوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریخی میں سامنے آیا نمبرز پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے دیرہ غازی خان نے شادی کی تقریب میں پارنگ سے چار افراد جام بہا تین زخمی پولیس کا کہنا ہے پارنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا دونوں گرہوں کی افراد ریکارڈ یافت اور کرمینلز ہیں کراچی گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے چار سالہ بچہ جام بہا تین سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل پولیس کا کہنا ہے دونوں بچے گھر کے باہر کھیلنے کے دوران گاڑی میں چلے گئے تھے ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح پر غوث شروع کر دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے وزیر آزم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیح کی سفارش کی جائے گی گوشوار جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہیں اٹھائی ستمبر تک انتیس لاکھ گوشوار جمع ہوئے ہیں گزشتہ برس اس تاریخ تک چودہ لاکھ گوشوار جمع کر آئے گئے تھے ایران کا لبنان اور پورے خطے میں اسرائیلی جارہیت پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب آمیر سعید نے حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد سلامتی کانسل کے پندرہ ارکان کو خط لکھ دیا ایرانی مندوب نے خبردار کیا ایران کی سفارتی حدود اور نمائندوں کے خلاف کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکی صدر بائیڈن نے کہا اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارا مقصد غزہ اور لبنان دونوں میں جاری تنازعات کو سفارتی ذرائع سے کم کرنا ہے پاکستان کی محشق وستہ میں اسرائیل کی بڑتی مہم جوئی کی مزمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہری عبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشفیش ناکھت تک پہنچ چکی گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی اپانچ لبنان کی شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے پاکستان اسرائیلی جارہیت کے متاثرین اور لبنان کے عوام سے تازیت کرتا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے روکے سلامتی کاؤنسل بن الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے اسرائیل کو باز رکھے بنگلدیش کی سرحد پر بھارت کی اشتیال انگیزی بھارتی فورسس کی جانت سے غیر قانونی طور پر قتل کی ایجانے کے واقعات بڑھنے لگے بھارتی فورسس کے ہاتھوں سولہ سالہ لڑکی سرنادر کے قتل پر بنگلہ دیش میں غم و غصہ حکومت پر بھارت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درچ کرنے کے لئے دباؤ بڑھنے لگا انسانی حقوق کے کارکنوں کا بین الاخوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کا مطالبہ روہ سال بھارتی فورسس بنگلہ دیش کی سرد پر پندرہ افراد کو ختم کر چکی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کاؤنسل جنرل جاو شیرین سے ملاقات چین کے یوم تنسیس پر کاؤنسل جنرل کمو بارک باد دی کہاں چین پاکستان کا سب سے باعتماد اور مخلص دوست ہے چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول موڈل ہے ملکی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے کاؤنسل جنرل نے کہا پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے تابن جاری رہے گا حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا ملک بھر ملک بھر کریں گے گوونس ان کامران ٹیسوری کی علمپین ارشد ندیم کے گھر آمد محسن وال میں گوونس ان کا شاندار استقبال ارشد ندیم نے کراچی ماریتن برانڈ امبیسیڈر کے لیے ایم او یو پر دستخط کیے گوونس ان نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ارشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہے ارشد ندیم نے کہا کامران ٹیسوری کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گا پیارس اولمپکس میں ارشد ندیم نے ٹھو پھین کی تو ہوش اڑ گئے تھے بھارتی اتلیٹ نیرد چوپڑا کا انٹرویو میں ٹھیک ہی کہتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے ٹامپک کرکیٹر محمد یوسف سیلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے بیان میں کہا ذاتی وجہات کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا پی سی بی کا کہنا ہے امید ہے محمد یوسف ادارے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے محمد یوسف نے رواس سیلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا پی ٹوین ٹی ورلڈ کپ اور بنگلدیش کے خلاف ٹیم منتخب کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منائے جا رہا ہے پاکستان میں ہر سال امراض آنے والے تین مسافروں میں منکی پاکستان علامات نیپا پر واقع حکومت کے ہسپتال منتخل کر دیا گیا اے پورٹ ذرائقہ کہنا ہے امیگریشن ایریا واکووے ایریا کو سپریے کے ذریعے ڈسنفیکٹ کیا گیا نیو یورک میں بھارتی وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ سے خطاب کراچی انیورسٹی روڈ پر لیگی جنرل سیکیرٹری یوت ریحان مصطفیٰ کی گاڑی کی تکر سے زخمی شہری اتھر دم تو گیا شہری رانگ وے سے آنے والی گاڑی کی تکر سے زخم ہوا تھا پانچ روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھا مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈراما رچایا جا رہا ہے الیکشن میں تمام امیدبار بھارت کے پلانٹد ہیں کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہے ہیں کشمیری رہنما مشال ملک کہتی بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتا ہے فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا امن کے سارے راستے پیل ہو گئے نیویورک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران کشمیریوں کا احتجاج مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی میں مختلف حادثات میں امواد کی تعداد اکسٹ ہو گئی شمال ہی کیرولائنہ کے ساحلی علاقوں میں متعدد مکانات تباہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا دس ریاستوں میں پینت آلیس لاکھ افراد بزلی سے محروم چیمپئنز ون ڈے کپ کے فائنل میں مار خورز محمد حسنین اور عرفات مرحاس نے تین تین شکار کی میش کے بعد گلوکار بلال سعید کی پرفارمنس اور شاندار آتج بازی کا مظاہرہ ہوگا ایونٹ کا فائنل دیکھ پاکستان کے سکواش کھلاری آسم خان نے کریئر کا پہلا ورل ٹور ٹائٹل اپنے نام کر لیا آسم خان نے امریکہ میں شارل ٹویل اوپن سکواش چیمپئنشپ کا ٹائٹل جی تھا فائنل میں انگلین کے نیک وال کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین ایک سے شکست دی اور آرٹس کانسل کراسی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری موسیقی نے مختلف ثقافتوں کو یکجا کر دیا آریٹوریم کے ساتھ آرٹس کانسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں شہریوں نے غیر ملکی فنکار کی آمد بار خوشی کا اظہار کیا